اس کا ارمیہ ہوا لوگ جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیز اڈا اور بیز اڈا میں آج ہم بات کریں گے بینکنگ سیکٹر کی اور خاص طور سے پچھلے دنوں ریزر بینک نے جو ایک کے بعد ایک کڑے قدم اٹھائیں ہیں اور اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے خاص طور پر ان بی ایف سی پیکشن ہوا ہے اس سے پہلے کچھ بینکوں پر پینلٹی ہوئی ہے پی ٹی ایم کا جو حل ہوا وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے تو اس میں ہوا کیا ہے ان بی ایف سی کمپنیوں کو اب یہ ڈر لگ رہا ہے انہ یہ آشنکہ ہو رہی ہے کی ایسی صورت میں آر بی ای کا یہ رخ دیکھ کے اور خاص طور پر جی ایم فیننشل کے معاملے میں تو آر بی ای اور سی بھی ایک ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھیں تو ایسے میں سنبھو ہے کہ اب بینکوں کی طرف سے ان بی ایف سیز کو ملنے والے پیسے میں یا فائننس کے کاروبار میں آنے والے پیسے پہ روک لگ سکتی ہے کمی آ سکتی ہے اس میں خاص طور پر بینک نون بینک فیننشلز کو یعنی جو نون بینکنگ فیننس کمپنیاں ہیں ان کو پیسہ دینے میں اب پرہج برت سکتے ہیں کنزرویٹیو ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے پاس آگے پیسہ دینے کے لیے لکوڈیٹی کی قلت ہو سکتی ہے کمی پڑ سکتی ہے اور اس وجہ سے اب ہے کیا ان کمپنیوں کو پہلے تو اپنے انٹرنل کنٹرولز درست کرنے ہیں ہر ایک کمپنی میں اس وقت زبردست طریقے سے اندر ادھر بند چل رہی ہوگی کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی گڑ بڑی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آر بی آئی ہم کو بھی نوٹیس دے س سکتا ہے ہمارے کسی کاروبار کو روک لگا سکتا ہے جیسے آئی آئی ایفل کے معاملے میں اس نے گولڈ لون میں روک لگائی جیم فنینشلز کے معاملے میں سیکیورٹیز فنینشنگ پہ روک لگائی اور یا ان کے مرچنٹ بینکنگ کے کام پہ ڈیٹ مارکٹ میں روک لگائی تو اس کو دیکھتے ہوئے انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آر بی آئی کی طرف سے دوسری این بی ایف سیز کو بھی اسی طرح کے حکم مل سکتے ہیں ان کو اس طرح کہ آدیش مل سکتے ہیں ان پر کسی طرح کی پابندیاں لگ سکتی ہیں اور اسی وجہ سے ایسے میں بینکوں کو یہ چنتہ ہوگی کہ ہم ایسی جگہ پیسہ پھنسائیں کہ نہیں پھنسائیں اور اس کے ساتھ ان بی ایف سیز کے لیے پیسے کی قلت کھڑی ہو سکتی ہے حالانکہ کاروبار کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ یہ جو کچھ آر بی آئی کر رہا ہے اور جس طرح سے سیبی نے بھی اس کے ساتھ ایکشن لیا ہے یہ لمبے دور میں فنینشل مارکٹس کے لیے بہت اچھا سنکیت ہے یہ بھوش میں آگے جا کے اس کا بہت فائدہ دکھے گا لیکن شورٹ ٹرم میں کچھ سمیہ کے لیے اس کی تکلیف آ سکتی ہے بہت سی کمپنیوں کو پریشانی ہو سکتی ہے اور اسی میں حالت کیا ہے یہ کیئر ایج ریٹنگز نے ایک آنکڑا جھٹایا جو بینک فائننس کمپنیوں کو پیسہ دیتے تھے مارچ 2017 میں یہ تھا 5% اور یہ بڑھ کے اس میں 3.8 ٹائمز کی بڑھتری ہوئی اور یہ اکٹوبر 2023 میں پہنچ گیا 9.6% تو 5% سے 9.6% یہاں جو ایکسپوزر ہے وہ آنکڑا ڈیٹا دیکھنے والا ہے کہ رقم کتنی گئی 3.8.000 کروڑ تھا یہ 17 میں اور 23 میں یہ پہنچ گیا 14.8.000 کروڑ یہاں جا کے آپ کو اس کا صحیح کوانٹم دکھائی دیتا ہے کیونکہ باقی کاروبار بھی ایکسپینڈ ہوا ہے اس وجہ سے پرسنٹیج ٹرمز میں یہ بہت بڑی بڑھت نہیں دیکھ رہی ہے لیکن آنکڑا بڑا دیکھ رہا ہے اور اس وقت جیسا میں نے پہلے کہا تمام فائننس کمپنیوں میں کھلوڑی مچی ہوئی ہے اور وہاں کے ٹاپ منیجمنٹس نے اپنے اپنے ہاں ایک طرح سے حکم نامے جاری کی ہوئے ہیں کہ اپنے سارے پروسیسز دیکھئے کہیں کوئی گڑھا ہے لوپول ہے تو اس کو درست کیجئے تاکہ کہیں پھنسنے کی نوبت نہ آ جائے حالانکہ لیکوڈیٹی کی کرائسس ساف دیکھ رہی ہے ایسی استطیق میں تو ایسے میں جو آئی ای ایف ایل فائننس کے لیے جو کینیڈین ان کے انویسٹر ہیں پریم وچھا کے کمپنی فیر فیکس اس نے ترنت اعلان کیا ہے کہ وہ بیس کروڑ ڈالر کا لیکوڈیٹی سپورٹ کمپنی کو پروائیڈ کریں گے اگر کمپنی کو کسی طرح کا کرنچ محسوس ہوتا ہے اپنے کاروبار کے لیے فیر فیکس کا پندرہ پرسنٹ کا حصہ ہے ایف ایل فائننس میں تو ظاہر ہے اس طرح سے پرموٹر اب اپنا پیسہ لگا کے کوشش ضرور کریں گے آگے آنے کی اور اس سے تھوڑا کمپنی کے بارے میں بھروسہ بھی بازار میں پیدا ہوتا ہے اگر پرموٹر اپنا پیسہ لگاتا ہے تو اس سے مارکٹ میں دوسرے لوگوں کو ایک طرح کا آشوسن ملتا ہے کہ ہاں یہاں شاید اتنی فکر کی بات نہیں ہے جتنی ہمیں لگ رہی تھی لیکن ابھی یہ آشنگ کا یہ ڈر لگاتار بنی ہوئی ہے کہ کب ریزر بینک آف انڈیا کس پر ہنٹر چلا دے پتا نہیں ہے اور اس لیے پورے ماحول میں ایک طرح کی انشتتہ بنی ہوئی ہے حالانکہ اس پر سب ایک رائے ہیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کوئی غلط فیصلے ہو رہے ہیں لیکن طرح طرح کی چیزیں چل رہی تھیں ان کو روکنے کے لیے اگر ہنٹر پھٹکارا جا رہا ہے تو پھر اس کا اثر دکھائی دینا لاجمی ہے بیزرڈا میں آج اتنا ہی اویجاز دیجئے دھنیوار نمازکار بستک آپ کے لئے لائیا ہے پریمیم ممبرشپ پروگرام جہاں آپ کو ملیں گے کئی سارے فائدے جن میں مارکٹ نیوز لیٹر لائف چیٹ پر آپ کے سوالوں کے سب سے پہلے جواب مارکٹ آؤٹلوک ویکنڈ پر مارکٹ سکین اینکرز کے ساتھ چیٹ اور بھی بہت بہت اس پریمیم سبسکرپشن میں تین طرح کے پلانس ہیں سلور، گولٹ اور پلاتین جن کے شروعات ماتر ایک سو انسٹر روپے مہینے سے ہوتی ہے اس سے جڑنا بھی بہت آسان ہے بستک کے یوٹیوب چینل پر جائیں جوائن بٹن پر کلک کریں اور اپنا پلان سیلیکٹ کریں بس بن گئے آپ ہمارے پریمیم ممبر موسیقی